موسیقی دوستو کشتیوں اور دنگل کے ہزاروں افراد شکین ہوتے ہیں بلخصوص جنوبی پنجاب میں بیلوں کی دوڑ جسے مقامی زبان میں پھیرنی یا وساکی بھی کہتے ہیں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں اس کے شکین موجود ہیں آج کی ویڈیو بھی میں اسی سسلے میں بنا رہا ہوں دوستو میلہ قریب ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں جو بیل مالکان ہیں وہ میلے کی تیاری کے لیے اپنے بیلوں کو کس طرح تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں محمد عمران اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران افیشل جو دوست نئے ہیں وہ میری حسنہ ذریعے کے لیے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لیکن کے آل کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بہت سانی آپ تک پہنچ سکیں شکریہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے بیل کی آنکھوں کے اوپر دو کون شیپ کے لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کو نظر نہ آسکے اس کے بعد اس کو مختلف رسیوں سے باندھا جاتا ہے اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو بیلوں کی دوڑ میں یہ ان کا اصول ہے کہ بیل جب گلائی میں پھیڑنی کے اردگرد بھاگے گا تو اس کی آنکھیں باندھ ہوگی اور کچھ نظر نہیں آئے گا دوستو آنکھیں باندھ کرنے کے بعد اس کو جو پھیڑنی کا چھکڑا ہوتا ہے جہاں سے پہلہ بیل مجود ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے اچھی طرح سے اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے رسیوں کو اس کو اچھی طرح سے باندھا جاتا ہے تاہہ کہ یہ کھل نہ سکے دوستو ساری سیٹنگ مکمل کرنے کے بعد اس کو اہستہ اہستہ اسی گلائی میں اس کو بھگایا جاتا ہے شروع میں اس کی رفتار کم ہوتی ہے اور ڈھول کی آواز بھی نہیں ہوتی اس کے بعد دوستو اس کی رفتار بڑھے جاتی ہے اور ڈھول کی آواز بھی تیز کی جاتی ہے اس کے بعد دوستو جب اس کے چکر مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ارد گرد اس کے جو شکین حضرات ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں جو پھر اگر وہ اچھا بھاگا ہے تو وہ اسی خوشی میں ڈھول والے کو پیسے دیتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں دوستو جب ایک بیل اپنے چکر مکمل کر لیتا ہے پھر دوسرے بیل کی باری آتی ہے اس سے پہلے اس چکڑے کو مکمل طور پر چک کیا جاتا ہے چک کرتے ہیں تاکہ اس کی رسی وغیرہ کوئی ٹوٹی ہوئی نہ ہو اور یہ گرونڈ ہوتا ہے گلائی میں اس کو بھی ساف کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پانی کا چھڑکاو بھی کیا جاتا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی